ایک غلام تھا مولا کی خدمت میں کھانا لے کر آ رہا تھا گرم کھانا ہوگا بدایر ایسا میں سوتا ہے پرانا زمانہ ہے برطن بہت وزنی ہے سنگین ہوا کرتے تھے مولا کی خدمت میں جب وہ کھانا لے کر آ رہا تھا تو راستے میں مولا کا بیٹا مولا کا بچہ ان سے ٹکر آیا اور جب وہ ٹکر آیا تو کھانا اور برطن اس کے ہاتھ سے گر گیا اور گرنا تھا کہ اس کے سر پر لگا نہ سے بھی کہ وہ زخمی ہو گیا بلکہ اسی وقت شہید ہو گیا مر گیا اس زمانے میں کہ جہاں غلام اتنے ڈڑا کرتے تھے کہ ذرا سے بھی غلطی ہو جائے تو بہت ذرا ان کو مار کا زامنہ کرنا پڑتا تھا یہ تو بہت ڈڑ گیا کہ میں نے تو اپنے مولا کا بیٹا مار دیا ہے اپنی اس غفلت کے ذریعے اپنی اس کتائی کے ذریعے کہنے لگا کہ والقاذمین الغیز والعافین ان الناس واللہ یحب المحسنین سبحان اللہ اس در کے غلام بھی وہ ہوتے ہیں کہ جب غلطی کرتے ہیں تو قرآن کی آیتیں سناتے ہیں جب سیدہ سجدہ نے دیکھا کہ اس کی زبان پر آیات قرآن ہی آ رہی ہے اپنے اس عمل کے مطابق تو مولا سیدہ سجدہ سمجھ گئے ہیں یہ درس لے چکا ہے اب اسے آزاد کر دیا جا فرمانے لگے انت حر لئننک لم تعتمدھو تو آزاد ہے کیونکہ تنہیں جان بوچھ کر یہ غلطی نہیں کی اللہ اکبر کتنا سخت پر علا ہے کیسے کیسے قربانیاں دیں ہیں مولا سیدہ سجدہ اتنے کئی سارے واقعات ہیں وہ تو کچھ ہیں جو ہم تر پہنچے ہیں ورنہ کتنے ہی غلاموں کو کتنے ہی مناسبتوں سے آزاد کرتے ہیں